بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے اور تقریباً تیس سال سے اس ہوتل میں جو کام کر رہے ہیں تیس سال سے یہ ہوتل مشہور ہوتل ہے اور تیس سال کا تجربہ رکھتے ہیں تو ناظرین ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں چچا کڑائی کس طرح بناتے ہیں اور کڑائی میں کیا ڈالتے ہیں موسیقی 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 اتنا مزیدار کانے بنا رہے ہو اتنا مزیدار کڑائی بنا رہے ہو اتنا مزیدار چکن تکہ بنا رہے ہو اس کا عراس کیا ہے ناظرین چچا کا کہنا ہے کہ میں خود بینس کو زبا کرتا اور صبح اور دوسرے سے میں کبھی بھی گوشت نہیں لیتا چچا کا کہنا ہے کہ جو چیز میں خود نہیں کہتا ہوں میں دوسرے کو بھی نہیں کہتا اس لیے میں خود بینس کو زبا کرتا ہوں اور یہاں لے کے آتا ہوں دن میں تقریباً چار سو آدمی یہاں آتے ہیں اور یہاں کاتے ہیں موسیقی اسلام علیکم موسیقی آپ کو کیا نام ہے آپ کا؟ عاشم علی عاشم علی عاشم علی یہاں کانہ کا کر کتنا انجوئے کیا اور آپ نے کہا کہا مرگی کانہ ہے بہت أچھا کانہ ہے بہت دور سے آیا ہم لوگ در صحابی تھا ہی کچھ شوز گوز لیا اور بات میں ادھر کانے کے لیے اسمبورگول ہوتل جو اینہ وہ اچھا نہیں ہے اور یہ ہوتل اچھا ہے سستہ بھی ہے غریب لوگ کے لئے اچھا ہے بہت موسیقی علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا؟ آیاز محمد آیاز یہاں آپ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی تک کھانا نہیں ہے آپ نے کیا منگوایا ہے جی یہاں پہ ہم لوگ کافی بار آئے چکے ہیں میرے والد صاحب جو ہے جب بھی یہاں پہ ہم لوگ پربلیڈ ایم کے لینے والے ہیں توپی ایملٹ کے جب بھی یہاں تھے تو وہ ادھر ہی کھانے کے آگے تھے کہتے ہیں کہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ملتا ہے اور ساف ساف سترا ہوتا ہے تو ہم لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کھانا اچھا ہے اس لئے کیونکہ یہاں پہ بہت سے ہوتل ہیں لیکن یہاں کا کھانا بہت مشہور ہے اور بہت زبردست ہے والد صاحب کی پسند کی وجہ سے میں تو پہلے کئی دفعہ آیا ہوں لیکن جب بھی ہم لوگ آتے ہیں تو یہی بھی آکے کھانا کھانا تھا جائے چکن کڑائی بہت زبردست ملتی ہے گوش کڑائی کیونکہ گوش کا ہم لوگ یہ سن رہے ہیں کہ یہاں پہ خود اپنی بیس زبا کرتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ گوش اور چکن کڑائی سبزین کی زبردست ہوتی ہے ڈال اکر کھائیں گے تو آپ پورچ لے گئے گی جو چیز یہاں پہ آپ مگائیں گے آپ انجوئے کریں گی کیونکہ ان کا ٹیسٹ ان کے کھانے کا ٹیسٹ اور ان کا جو نظام ہے بہت زبردست ساتھ موجود ہے اس ہوتل کا مالک اصل میں اس کا باپ جو ہے اس ہوتل کا مالک ہے تیس سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا سلام محمد یہاں آپ لوگوں پہ اتنا کافی رش ہوتا ہے دور درستے یہاں سیاؤ کا بھی رش ہوتا ہے کانے کانے کے لیے آتے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبا کرواتے ہیں گوش اپنی گائیں لے کے آتے ہیں میلے وغیرہ سے وہاں بھریتے ہیں اپنا حلالہ زبا کو خود کرتے ہیں اس وجہ سے یہ مشہور ہے ہمارا تک کا جو یہ ساتھ بلکل خالص ہوتا ہے اس میں کوئی پکا گوش نہیں ہوتا ہے ساتھا گوش ہوتا ہے کچھا اچھا اور تقریباً دن میں کتنے لوگ یہاں آتے ہیں دن میں تقریباً چار سو پانچ سو لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو اس کی اور وجہ کیا ہے آپ لوگ کا ریٹ بھی سستا ہے دوسرے ہوتلوں کے مطابق ہاں جی ہماری ریٹ سب ہوتل سستا بھی ہے اور کان بھی اچھا ہے تو ناظرین یہ تائز ہوتل کا مالک ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو جبارہ بھی اسی طرح ہوتلوں کی ویڈیا اور فرمبرامات دکھائیں کامرامین اخترزمان خان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں اور باپ آسم راہ ٹی وی سوا بھی